نمشکر دوستو گھرے لئے انوز کے چینل میں ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے دوستو آج ہم آپ کے بالوں کے لئے کچھ بات کریں گے بالوں کو ایسا کالا کرے گا یہ ہے ہوم ریمیڈی کہ لوگوں کو پوچھنے پر مجبور کر دے گا کہ آخر یہ بال آپ نے کہاں سے پائی تو دوستو اسی پر بات کریں گے کہ آخر ایسی کون سی ریمیڈی ہے جس سے آپ اپنے بالوں کو کالا کر سکتے ہیں اور ایسا کالا کر سکتے ہیں کہ لوگ آپ سے پوچھنے آپ پوچھنے کو مجبور ہو جائیں کہ آخر آپ نے اپنے بالوں میں لگایا کیا ہے تو اسی پر بات کریں گے آپ کو اس کے لئے کیا کیا چاہیے بات کرتا ہوں آلمانڈ آئل بالوں کو نیریش کرتا ہے کیسٹر آئل ہیر گروتھ کو بڑھاتا ہے میتھی دانا یہ ہے بالوں کو کالا کرنے کے لئے ہیلپ کرے گا اور کلونجی بھی بالوں کو کالا بناتا ہے سب سے پہلے دوستو بات کرتے ہیں کہ آخر بنانا کیسے آپ کو سب سے پہلے ایک پلاسٹی کی بوٹل لے کر اس میں کیپ سے ہم کپ کا ون فورتھ آلمانڈ آئل بوٹل میں ڈالیں گے اب ہم کپ کا ایک بوٹا آٹھ کیسٹر بھاگ کیسٹر آئل بوٹل میں کیپ کی سائتہ سے ڈالیں کیسٹر آئل بہت ہی ٹھک ہوتا ہے اس کو ہم اکیلے یوز نہیں کر سکتے اور آلمانڈ آئل اور کیسٹر آئل کا کمبینیشن بہت زیادہ پاورفل ہوتا ہے بالوں کے لئے اب بوٹل میں ایک چمچ میتھی دانا ڈال دیں سابود میتھی دانا ڈال دیں اور اب اس میں کلونجی کا ایک چمچ ڈال دیں یہ بھی بہت طاقتور انگریڈینٹ ہے جو بالوں کو کالا کرنے میں ہماری سائتہ کرے گا کلونجی سے آپ کے بال لمبے سمیں کے لئے بلیک ہو جائیں گے اب بوٹل کو اچھی طرح سے ہلا کر آپ اسے دھوپ میں رکھ دیں اور اس کو اپنے اس کو آپ نے دس گھنٹے سے کے لئے سن کی روشنی میں رکھنا ہے تاکہ یہ ہے ایک اچھی ہوم ریمیڈی آئل ریڈی ہو جائے جو آپ اپنے بالوں میں لگا سکیں یا اس کو آپ تین دن کے لئے دھوپ میں رکھ کر چھوڑ دیں اور یہ ہے تین دن کے بعد آپ کا آئل تیار ہو جائے گا اور آپ اسے اپنے بالوں کی جڑوں میں لگائیں اور اچھی طرح سے ہلکی انگلیوں سے مساج کریں بال جو ہیں جڑوں سے ہی وائٹ ہونا شروع ہوتے ہیں اور مساج اچھے سے کر کے پنتالیس منٹ کے لئے بالوں میں رہنے دیں اور پنتالیس منٹ کے بعد بالوں کو واش کر لیں اور اگر اسے آپ ایک مہنے لگاتار لگاتے ہیں تو آپ کے بال جڑوں سے کالے ہونا شروع ہو جائیں گے تو دوستو دوسرے نسکے کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ آخر اپنے بالوں کو آپ جڑوں سے کیسا کالے کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو آملا پاورڈر دہی اور نیمبو کا پریوگ کرنا ہوگا آملا پاورڈر میں وائٹامین سی بہت اچھی کونٹیٹی میں پائے جاتا ہے جو بالوں کو کالا کرنے میں ہماری ہیلپ کرتا ہے لیمن جو ہے بالوں کو نیریش کرتا ہے اور اس میں سٹرک ایسیڈ پایا جاتا ہے جو بالوں میں ہونے والی روسی یا ڈینڈرف یا فنگس کو دور کرتا ہے اور بالوں کو کالا بھی کرتا ہے اور دہی جو ہے بالوں کو مولائم کرتی ہے اور انہیں نیریش کرتی ہے اب ہم دو بڑے چمچ دہی لیں گے اسے کسی باؤل میں ڈال لیں اگر آپ فل کریم دودھ سے دہی بناتے ہیں تو یہ بالوں کے لئے بہت ہی اچھا انگریڈینٹ ہوگا جو آپ کے بالوں کو شائن دے گا اب اس دہی میں ایک بڑا چمچ آملا پاورڈر ڈالیں اب ان دونوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں ان سے کوئی بھی سائیڈ فیکٹ نہیں ہے اب اس میں آدھا نیمبو کا جوس اس میں مکس کریں اور اب اسے اچھی طرح سے مکس کریں اور یہ ہے آپ کا ہیر ماسک ریڈی ہو گیا ہے اب اسے اپنے بالوں کی روٹ سے لگانا شروع کریں اور اسے لیند بالوں کی لیند تک اسے لگائیں پنتالیس منٹ کے لئے اسے لگ رہنے دیں اس کے بعد آپ اپنے بالوں کو دھولیں اور آپ اسے ایک مینے اگر لگاتے ہیں تو آپ کے بال شائنی ہو جائیں گے اور آپ کے بال جو ہیں جڑ سے ہی بلیک اگنے شروع ہو جائیں گے اور انہیں ایک اچھی گروہ ملے گی جو آپ کو دور سے ہی پتہ لگے گی اور لوگ آپ کو کہیں گے کہ آخر آپ نے اتنے لمبے اور کالے بال کہاں سے پائے اور بالوں کو سفید آنا بھی بند ہو جائے گا تو دوستو آج کے لئے اتنا ہی آپ کے بالوں کے لئے کل پھر میں ایک نیا نسکہ لگ رہوں گا تب تک کے لئے میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بولیں تھینکیو